بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنرز امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہم نے جو ہے فائننشل ڈیریوٹیو اپشن کانٹریک کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے کال اپشن کے اوپر بات کی تھی اس ویڈیو میں ہم جو ہے پوٹ اپشن کے اوپر بات کرنے والے پوٹ اپشن کے کانسپ کو سمجھیں گے پوٹ اپشن جو ہے وہ کس طرح سے ایکزیکیوڈ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے دوبارہ سے ایک دفعہ ڈیفینیشن سٹیڈی کرنے تھے کہ اوپشن کانٹریک ہوتا کیا ہے بسکلی دیسیز ای فائننشل کانٹریک بیٹوین دا اوپشن رائٹر یعنی کے سیلر اینڈ اوپشن بائر یہ ایک اوپشن رائٹر یعنی کے سیلر اور اوپشن بائر کے درمیان ایک فائننشل کانٹریک ہوتا ہے جس میں جو سیلر ہے وہ بائر کو یہ رائٹ دیتا ہے ٹھیک ہے کہ یا تو وہ فیوچر میں چیزوں کو سرویسز کو ایک خاص ریٹ پہ خاص ریٹ پہ خرید لے گا یا بیچ لے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم اوپشن کانٹریک کہتے ہیں اگر تو یہ کانٹریک ہوگا خریدنے کے حوالے سے تو یہ کال اوپشن ہوگی جیسے ہم پیشلی ویڈیو میں سٹیڈی کر چکے اور اگر یہ اوپشن ہوگی سیل کرنے کے حوالے سے تو اس کو ہم پوٹ اوپشن کہیں گے اپنی اس ویڈیو میں ہم جو ہے پوٹ اوپشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک اگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں پوٹ اوپشن بسکلی ہوتی کیا ہے پوٹ اوپشن بائر ہے زیر رائٹ تو سیل ٹھیک ہے بائر کے پاس چیزوں کو سیل کرنے کا رائٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اوپشن کو بائر کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس چیزوں کو سیل کرنے کا رائٹ ہے فیوچر میں ایک خاص ڈیٹ پر ایک خاص ریٹ پر آپ چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں سرویسز کو گوڈز کو یا ایسٹ کو انڈرلائنگ ایسٹ کچھ بھی ہو سکتا اس کو سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم پوٹ اوپشن کہتے ہیں جو کال اوپشن ہم نے سٹیڈی کی تو اس میں ہم بائر کرتے تھے رائٹ تھا بائر کرنے کا پوٹ اوپشن میں ہمارے پاس رائٹ ہوتا ہے سیل کرنے کا فیوچر میں خاص ڈیٹ پر خاص ریٹ پر ہم چیزوں کو سیل کریں گے اس کو ہم پوٹ اوپشن کہتے ہیں ٹھیک ہے ساری سی بات ہے اس کو خریدنے کے لئے بھی ہمیں پریمیم ادا کرنا پڑتا ہے کچھ نہ کچھ جیسے ہم نے کال اوپشن کو خریدنے کے لئے پریمیم ادا کیا تھا تو پوٹ اوپشن کو خریدنے کے لئے بھی ہمیں پریمیم ادا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک ایک ایسامپل لیتے ہیں بانڈز ڈیبینچرز میں ٹھیک ہے کمپنی کے جو فائنانسنگ سورسز ہوتے ہیں اس میں سے میلی جو ہے ایک شیئرز ہوتے ہیں اور دوسرا ڈیبینچرز بانڈز ہوتے ہیں آپ نے کسی کمپنی کے ڈیبینچرز کے بانڈز میں انویسمنٹ کی ہے اور یہ بسی کیلئی دس سال کے مچورٹی ہونکی ٹھیک ہے دس سال بعد یہ بانڈز جو ہے مچور ہو جائے گئے مچور سے مراد کیا ہے کمپنی آپ سے بانڈز واپس لے لے گی ٹھیک ہے اور دس سال تک نو فیصد ہر سال آپ کو نائن پرسنٹ پر اینم آپ کو انٹریس ادا کرتی رہے گی کمپنی اس کے بار ٹھیک ہے دوبارہ سے ریبیٹ کرتا ہوں آپ نے ایک کمپنی کے بانڈز خریدے ہیں جن کی مچیورٹی دس سال ٹین ایرز مچیورٹی یا فائننشل مینجمنٹ کے کونسپٹ ہے یہاں پہ تو دس سال کی مچیورٹی پر آپ نے بانڈز لیئے یعنی کہ دس سال بات کمپنی آپ سے واپس بائی بیک کر لے گی اور دس سال تک سالانہ آپ کو نائن پرسنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ انٹریس ریٹ ادا کرتی رہے گی وہ جتنا بھی بنے گا لیکن یہاں پہ ایک آپ نے آپشن بائی کی ہے کہ آپ ان کو پانچ سال بات جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں یعنی کہ پانچ سال بات آپ اس کو کسی اور کو سیل کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک آپشن ہے آپ نے ایک آپشن بائی کی ہے تو اب دیکھتے یہاں پہ آپ کس طرح سے سلتے ہیں سینیریو لگتے ہیں آفٹر فائی فیئرز آفٹر فائی فیئرز آپشن ون کیا آپ کے پاس یا تو آپ اپنی جو آپ نے جو آپشن خریدی تھی پانچ سال پہلے پریمیم ادا کر کے یا تو آپ اس کو ایگزیکیوڈ کریں گے یعنی کہ بانڈز کو سیل کر دیں گے آپ کسی اور بندے کو اور اس سے جو پیسہ آئے گا آپ اس کے ذریعے سے جو ہے کسی ایسی انویسمنٹ کسی ایسی جگہ انویسمنٹ کریں کہ جہاں پہ آپ کو نائن پرسنٹ سے زیادہ ریٹائن آ رہا ہو گا ٹھیک ہے یہ بات ہے پانچ سال بعد آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ تو مجھے نو پرسنٹ انٹرسٹ آ رہا سالانہ آپ کو پتہ لگا ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پہ بارہ پرسنٹ انٹرسٹ آ رہا ٹھیک ہے آپ نے اپنی جو آپشن تھی اس کو ایگزیکیوٹ کیا یہ جو بانڈ سے نائن پرسنٹ والے بانڈ سے ان کو بیچ دیا سیل کر دیا ٹھیک ہے اور جو کسی اور جگہ آپ نے انویسمنٹ کر لی جہاں پہ آپ کو ریٹائن نائن پرسنٹ سے زیادہ آ رہا تھا پہلی آپشن تو ہی کہ آپ اپنی آپشن کو ایکزیکیوٹ کر لیں گے اپنے بانڈز کو سیل کر دیں گے اپنے جو ایسیٹ آپ کا اس کو آپ سیل کر دیں گے ٹھیک ہے آپشن ایکزیکیوٹ کر لیں گے دوسری آپشن کیا ہے کہ آپ اپنی جو پوٹ آپشن کو ایکزیکیوٹ نہیں کریں گے یعنی کہ آپ کو کوئی اور ایسی اٹریکٹیو اپرسنٹی نظر نہیں آئی یعنی کہ کوئی اور ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ آپ کو نائن پرسنٹ سے زیادہ انٹریس ملتا ٹھیک ہے پھر آپ سوچیں گے بھئی کسی اور جگہ انویسمنٹ کرنے کا کیا فائدہ اور کسی جگہ نائن پرسنٹ سے زیادہ انٹریس تو ہے نہیں سب سے زیادہ انٹریس مجھے یہیں مل رہا ہے اسی انویسمنٹ مل رہا ہے تو پھر آپ اپنی آپشن کا ایکزیکیوٹ نہیں کریں گے پھر آپ اپنی آپشن کو سیل نہیں کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ یہیں پہ اپنی آپشن بنائے رکھیں گے اور جو آپ نے آپشن کا پریمیم ادا کیا ہوگا پہلے سے وہ پریمیم آپ کا جو ہے وہ ضائعہ ہو جائے زیاری بات ہے جب آپ آپشن خریدتے ہیں کوئی تو اس کے لئے ایک پریمیم ادا کرتے ہیں اگر آپ اس آپشن کا ایکزیکیوٹ کر لے تھے تو پریمیم آپ کا بچ جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس آپشن کا ایکزیکیوٹ نہیں کرتے تو پریمیم جو آپ نے ادا کیا ہوتا ہے وہ آپ کا ضائعہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر آپ آپشن کا ایکزیکیوٹ نہیں کرتے تو دوسرا سنیریو کیا ہے یہاں پہ آپ پورے دس سال تک پھر چلیں گے کمپنی کے ساتھ ٹھیک ہے دس سال جتنا آپ نے principal amount لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور جو interest دس سال کا بنتا ہے company آپ کو دس سال کا interest بھی ادا کرے گی دس سال بعد اور principal amount بھی آپ کو ادا کرتی رہ گی ٹھیک ہے ادا کرتے گی overall جو جتنی بنتی نا آپ کی principal amount دس سال بعد وہ بھی ادا کرے گی اور interest جو بکایا جتنا بنتا ہے وہ بھی company آپ کو ادا کرے گی یہ اس صورتی حال میں ہوگا جب آپ option کو ایکزیکیوٹ نہیں کریں گے آپ پورے دس سال کمپنی کے ساتھ چلیں گے اور دس سال بعد پھر کمپنی جب بانڈز مچور ہیں گے کمپنی آپ سے بانڈز واپس لے لے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی دو آپشنز ہی ہیں آپ نے بیسیکلی ایک آپشن خریدی جس میں آپ کو ایک سیل بانڈز کو سیل کرنے کا رائٹ تھا ٹھیک ہے اب آپ نے سیچویشن دیکھی آپشن ون میں کہ یہاں پہ جو ہے حالات ایسے اچھے نظر آئے ہیں آپ کو آپ نے آپشن ون کو آپشن ون کیا تھا آپ نے ایک بانڈز کو سیل کر دیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو کسی اور جگہ زیادہ انٹریس آتا نظر آیا دوسری آپشن کے آپ کو کسی اور جگہ زیادہ انٹریس آتا نظر نہیں آیا تو آپ نے بانڈز کو جو ہے وہ سیل نہیں کیا اس کا مطلب آپ نے اپنا پریمیم جو ادا کیا تھا شروع میں ٹھیک ہے پریمیم اس آپشن کو بائے کرنے کے لئے ٹھیک ہے وہ آپ کا پریمیم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا یا تو آپ آپشن کو ایکزیکیوٹ کر لیں گے یا آپ اپنی آپشن کو جو ہے وہ ایکزیکیوٹ نہیں کریں گے جو آپ نے آپشن کو خریدنے کے لئے پریمیم اداد کیا تھا نا وہ ضائع ہو جائے گا جیسے کہ ہم نے سکول کی اگزامپل پڑھا تھا کہ جو اگر ہم سکول میں ایڈویشن نہیں لیتے تو دیسٹرشن فیز جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی اس اتنا سے آپشن کو اگر آپ ایکزیگیوٹ نہیں کریں گے چاہے وہ کال آپشن ہو چاہے وہ پوٹ آپشن ہو ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس پریمیم کو ضائع کر دیں گے آپ کا پریمیم جو ہے وہ جو خریدنے والا پریمیم تھا وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا وہ کسی اور جگہ استعمال نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو دس is the put option جس میں آپ کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے سیل کرنے کا چیز کو ٹھیک ہے فیوچر میں خاص ریٹ پر اور خاص ریٹ پر آپ خاص ریٹ پر خاص ریٹ پر خاص پرائز پر جو ہے آپ چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں گوڈز کو سیل کر سکتے ہیں سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں اس کا آپ کو رائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم put option کہتے ہیں ٹھیک ہے پہلے جو ہم نے پڑھی وہ call option تھی تو یہ تھا جی آپ کا put option کے حوالے سے ٹھیک ہے اس کو ہم نے study کیا graphical representation بھی اس کی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی graphical representation ہے ٹھیک ہے graphically اس کو جو یہاں پہ long short کے concept میں بھی explain کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو next topic میں ہم اس کے اوپر مزید detail سے بات کریں گے put option کے اوپر that's all about today's topic if any question you can ask now thank you so much